مسکار دوستو سواغت ہے آپ کے اپنے چینل ڈیفنس نالج میں دوستو چائنہ اور بھارت کی سیما سے لے کے بہت بڑی خبر نکل کے یہاں پہ آ رہی ہے دوستو جیسے کی ہائی کے کچھ دنوں سے یہ دیکھنے کو مل رہا ہے کہ چائنہ جو ہے اپنی سیما پہ ہتھیاروں کو جکھیروں کے بہت تیجی سے بڑھا رہا ہے اور اپنی سیما پہ گتفیدیا بھی بہت تیج کر رہا ہے ایسے میں دوستو کیا ہمارا بھارت چائنہ سے کمجور پڑ رہا ہے یا پھر چائنہ سے کم ہتھیار ہماری سیما پہ تینات ہو رہے ہیں دوستو یہاں پہ چائنہ جب تک بھارت سے موکیاں نہیں کھائے گا تب تک بلکل سدھرنے والا نہیں ہے کیونکہ دوستو چائنہ یہ سمجھ رہا ہے کہ بھارت انیس سو ستر کا بھارت ہے لیکن اسے یہ نہیں پتا ہے کہ اب ہمارا بھارت دو ہجار اکیس کا بھارت ہے اور بھارت کے پاس ایک سے بڑھ کے ایک ہتھیار ہے جو کی چائنہ کی سینا کو بلکل نشطہ نابوت کرنے میں سکچم ہے دوستو پچھلی بار چائنہ جو گلوان گھاٹی والی حنصہ ہوئی تھی اس میں چائنہ کافی زیادہ اپنی سینا کو ایکٹیو کر کے بیٹھا دیا تھا لیکن دوستو میں آپ لوگ کو بتا دوں چائنہ کو بیک فٹ پہ جانے کے کئی سارے ریجن تھے پہلا تو بھارتی سینا اور بھارتی گورنمنٹ بہت تیجی فیصلے لینے لگی تھی جس کی وجہ سے چائنہ کو بلکل یہ لگا تھا کہ اگر اب بھارت سے لڑیں گے تو بلکل ہمیں موکیا کھانی پڑ سکتی ہے لیکن دوستو وہاں پہ میں آپ لوگ کو بتا دوں ایک ایسا سمیہ بھی آیا تھا جہاں پہ بھارتی سینا تھوڑے سی کمجور پڑ گئی تھی لیکن اب میں آپ لوگ کو بتا دوں بھارتی سینا نے اور بھارتی گورنمنٹ نے بلکل اپنی وہ کمجوری بھی دور کر دی ہے اور اس ہتھیار کو وہاں پہ تینات کر دیا ہے دوستو اس ویڈیو میں آج اسی کے بارے میں بات کرنے والے ہیں ویڈیو سرو کرنے سے پہلے آپ لوگ سے ایک چھوٹی سی ریکوٹس ہے اگر آپ لوگ ہماری چینل پہ پہلی بار آئے ہو تو نیچے ریٹ کلر کا سبسکرائب کو بٹن ہے جائز چینل کو سبسکرائب کر لیجئے دیکھیں دوستو پچھلی بار جب گلوان گھاٹی والی ہنسا ہوئی تھی اس کی بات بھارتی جو سینا ہے وہ بہت ہی زیادہ تیجی سے ایکسن لینا شروع کر چکی تھی اور جتنے پہاڑی ایریا ہیں ان پہ سبھی پہ زیادہ تر بھارتی سینا نے اپنا کھبچہ جمع لیا تھا اور اس سمیں بھارتی سینا نے یہ جو قدم اٹھایا تھا کافی اچھا قدم تھا کیونکہ دوستو اگر آپ پوچھائی پہ ہو تو کچھ بھی کر سکتے ہو اپنی نیچے والی سینا کے ساتھ لیکن ایک جگہ پہ بھارتی سینا بلکل مات کھا گئی دوستو جو پینگونگ جھیل تھی اس جھیل میں جو پیٹرولنگ بوٹے تھی وہ بھارت کے پاس بہت ہی کم تھی اور جو چائنہ کے پاس پیٹرولنگ بوٹے تھی وہ کافی زیادہ تھی بہت ہی زیادہ سنکھیا میں تھی بھارت کے پاس کئول دو چار ہی پیٹرولنگ بوٹے تھی تو دوستو یہاں پہ جو پینگونگ جھیل والی ایریا پڑتی تھی وہاں پہ بھارتی سینا تھوڑی سی کمجور تھی مان لیجی دوستو اس ایریا میں اگر ید ہوتا تو بھارتی سینا کو کافی زیادہ نقصان اٹھانا پڑ سکتا تھا لیکن دوستو اب بھارتی سینا نے بہت ہی بڑا قدم اٹھایا ہے اور بھارتی سینا نے سترہ نئی پیٹرولنگ بوٹے کھرید لی ہے اور میرے حساب سے یہ کافی اچھا کام کیا گیا ہے دوستو کیونکہ ہم بھارتیوں کو بلکل چینیوں کے سامنے کمجور نہیں ہونا ہے وہ چاہے کوئی بھی ماملہ یا پھر کوئی بھی جگہ پہ ہو کیونکہ دوستو اب ہم بھارتی بلکل آتھ میں نیر بھر بھی بہت ہی تیجی سے بن رہے ہیں اور آگے آنے والا سمجھ ہم بھارتیوں کے لیے ہونے والا ہے واسطوں میں دوستو یہ جو سترہ بوٹے آئیں گی یہ بھارتی سینا کا گورو بڑھائیں گی اور مجھے اسی چیز کی امید ہے کہ بھارتی سینا ان بوٹوں میں ہتھیار بھی فٹ کرے گی جس کی وجہ سے دوستو چائنہ کو اچھے سے کاؤنٹر کیا جا سکتا ہے کیونکہ دوستو اب بھارتی سینا کو جو یہ چائنہ ہے چائنہ کی جو گلت فہمی ہے اس کو بلکل دور کرنا ہے کیونکہ چائنہ اگر ایک بار بھارت سے یدھ جیت چکا ہے تو بلکل یہاں پہ میں آپ لوگوں کو بتا دوں بھارت جب تک چائنہ کی گلت فہمیہ دور نہیں کرے گا تب تک چائنہ کو سمجھ میں نہیں آئے گا ویسے دوستو آپ لوگ کو کیا لگتا ہے بھارت کیس اٹھائے گئے قدم کو لے کے پرسنلی میں اگر بتاؤ تو مجھے کافی زیادہ اچھا لے گا یہ بھارت کا جو قدم اٹھایا گیا ہے کیونکہ دوستو اس میں بھارتی سینا کی جو طاقت ہے اس میں تھوڑا بہت تو اجافہ ضرور ہوا ہے ویسے دوستو اگر آپ لوگوں کو بھی اچھا لگا ہوگا تو نیچے کمنٹس باکس میں جائیے جہن لکھ دیجئے اور ویڈیو سماپت کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی ریکویٹس کرنا چاہوں گا اگر آپ لوگ ہماری چینل پہ پہلی بار آئے ہو تو نیچے ریڈ کلر کا سبسکرائب وٹن ہے جائے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ویل آئیکن پہ پرس کر لینا تاکہ ہماری ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے تو دوستو چلتا ہوں ملتا ہوں نیچے ویڈیو میں جائے ہین جائے بھارت